گروہ جیو چھتپال مندر للیتپور کے ادھیاکش سری موڈی پنکا جین پارشت جو گروہ جیو کے بھوپال سے لگاتار یہاں تک بیہار میں اپنی سکری شیوہ دے رہے ہیں اور بہت ہی مستعدی کے ساتھ پوری بیوہار بیوستہ اور پڑاؤں کی بیوستہ بھی کر رہے ہیں گروہ جیو انہوں نے ایک بیوستہ پرشن رکھا ہے کہ کورونا کوویڈ نائنٹین جیسی مہاماری سے ترست ہونے کے اوپرانت بھی مانوں نے پرکرتی ایم پرکرتی پر نیر بھر بے جبانوں کے پتی نیردہتا پورن ایم بھرورتا پورن بیوہار سے باز نہیں آ رہے ہیں ابھی ابھی کیرن میں کسی نیردہی دوش نے گروہتی ہتھنی کو اناناس میں ویسپوٹک پٹھا کے ملا کر کھلا دیا جس کے ویسپوٹک پٹھا کے سے اس کی دکھتی ہو گئی گروہ جیو مانوی سمویدنا کی اس گرتے ہوئی اس طرح سے ہم کیا سمجھیں کچھ لوگ اس گھٹنا کو دیکھر مات رازنیتک آروپ پتیاروپ سے اپنے کرتبیوں کی تیسری کر رہے ہیں کیا ہمیں اگلے کسی مہماری یا بھینکر پرکرتی پرتیوں کے پرکروپ کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ نیردہی اہم بھرورتا پون بیوہار کرنے والوں کو سبق ملے گروہ جیو ایک کے بعد ایک آنے والی پرکرتی آفدائیں ہمیں کیا سنکیت دے رہی ہیں کہ پیاسکار بہت ہی گمہیر بات اٹھائی واقعے میں کیلل کی جو گھٹنا ہے مجھے بھی لوگوں نے بتایا بہت ہی حردہ بیجارہ گھٹنا ہے ایک موک پرانی کے ساتھ اس طرح کا کرور کرتا ہے نیردہیتہ پوروہ بھلے اس نے مجاک میں کیا ہو لیکن یہ کسی بھی عرث میں مانوی یہ پرکرتی کے انکول نہیں یہ دپی اس کے برد آواز اٹھی کاروہی بھی ہوگی لیکن لپا پوتی ہوگی کیونکہ ایسا روج ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے کرتے سے باج نہیں آتے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ سرکار کو موک پرانیوں کی رکشہ کے لیے کڑے سے کڑے قدم اٹھانا چاہیے دوسری بات جنتہ میں بھی جاگ رکھتا ہونی چاہیے یہ پرانی ہمارے مطر ہے ہماری پوری کی پوری سشٹی کی بیوستہ کے آدھار ہیں ان کے ساتھ چھیڑ کھانی کر کے منش کبھی شوستہ نہیں رہ سکتا اس لئے ان سے ہمیں بچنا چاہیے ایک محول بنانا چاہیے تاکہ ہم پرکرتی اور پریابرن کے سنتولن کو قائم رکھ سکے دوسری بات آج کی اس طرح کی تراثدیوں کا سوال ہے ابھی آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ آسٹریلیا کے کسی ایک بیگیانک نے بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی مہاماری آ سکتی ہے ایلی فولک کیا ایسے نام نام مجھے یاد نہیں ہے ایک ایسی مہاماری آئے گی ایک ایسے وائرس ایلی فولک وائرس یا ایسے کوئی نام تھا وہ وائرس اگر سکری ہو گیا تو آدھی آبادی کو لیل جائے اور اس کے پیچھے کارن نے بتایا ہے کہ چکن کے مانسکہ پریو انہوں نے صلاح دی کہ جس طرح سے آج کل چکن پورٹری فاروموں میں اتفادت کیا جا رہا ہے اور ان کے مانسکہ اتفادن کی جو پرکریا اس سے اس وائرس کے بڑھ جانے کی بہت بڑی خطرہ ہے انہوں نے اس لئے سجھاؤ دیا کہ اس کے لئے چاہیے کہ لوگ شاکہہر کو انگی کار کرے یا ویگن رہے یہی اس پوری کی پوری دھرتی کو بچانے کا ایک راستہ ہے آسٹریلیا کے کسی بھگیانی کی نہیں بتایا ہے مجھے نام اس لئے میں نہیں ہے کل یاد دلانا اس کو پوری رپورٹ لوگوں کے بیچ رکھنا چاہیے تو ایک جھاگ رکھتا لوگوں کے من میں ہونا چاہیے یہ پرکرٹی کے ساتھ تعلیمیل ہو نہیں تو اسی طرح کا کرتا ہوگا کرونا مانساہر کا دوسپر بھاو ہے منش کی کروڑتا کا پرنام ہے جس نے پورے وشو کو ہلا دیا آنے والے دنوں میں اگر یہ پرورتی رہی گی تو اسی طرح بہت ویاوہ ہوگی یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ پرکرٹی کے آگے منش کے ہاتھ کتنے چھوٹے ہیں کتنے بونے ہیں پرکرٹی کی شکتی کو سمجھو پرکرٹی ایک بار اپنا روز روپ دکھائے تو منش کہیں کا نہیں رہتا اس لئے ہمیں بہت ساؤ دھانی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے